کرکٹ کی دنیا سے باخبہ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں پاکستان سپورٹس ورل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملے سب سے پہلے پاکستان اور اسٹلیا کے درمیان دوسرا ونڈے میچ کب کھلا جائے گا کہاں کھلا جائے گا اور کتنے بجے شروع ہوگا اور وہ کونسی پلنگ الیون ہے جو پاکستان کی طرف سے دوسرے ونڈے میچ میں کھلے گی مکمل تفصیل ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے پاکستان اور اسٹلیا کے درمیان دوسرا ونڈے میچ چوی مائچ دو آزار انہی کو شارجہ کر کر سٹیڈیم شارجہ میں پاکستانی ٹائم کے مطابق شام کو چار بجے پی ٹی وی سپورٹس پر لائف دکھایا جائے گا اب ہم بات کر لیتا ہے پاکستان کے ان گیارہ کھلا رہیوں کو جو دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی طرف سے کھلیں گے ساتھ دنے دوسرے امدر کے طور پر شان مسعود بیٹنگ کرنے آئیں گے جنہوں نے اپنے پہلے ڈیبیو میچ میں شنداز چالیس رانز بنا ہے ونڈاؤن پوزیشن پر پاکستان کے مایہ ناز سپین آر راؤنڈ آر ایس سویل بیٹنگ کرنے آئیں گے جنہوں نے اپنے ونڈے کی پہلی سینجری سکور کی پچھلے ونڈے میں چوتھے نور پر مایہ ناز آرڈیٹر بلے باگ امار اکمل بیٹنگ کرنے آئیں گے جو کافی عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور تھے اور انہوں نے شنداز واپسی کی ہے پہلے ونڈے میچ میں انہوں نے پچاس بالوں پر اٹھالیس رانز بنا ہے پانچوے نور پر کفتان شوہ ملک بیٹنگ کرنے آئیں گے چھٹے نور پر پاکستانی سپین آر راؤنڈر اماد وسیم بیٹنگ کرنے آئیں گے جنہوں نے پچھلے ونڈے میچ میں اسیلیہ کے خلاف نقابل شکر تیرہ بالوں پر اٹھائیس رانز بنا ہے ساتھوے نور پر پاکستانی وکٹ کی پربلے بعد محمد رزوان بیٹنگ کرنے آئیں گے آٹھوے نور پر فاہیم اشرف بیٹنگ کرنے آئیں گے جنہوں نے پی ایسل میں دوسرے سب سے زیادہ وکٹل لینے والے باولر تھے ناوے نور پر محمد آمیر کو کھلایا جائے گا جنہوں نے پہلے ونڈے میچ میں کافی خراب پرفارمنس دکھائی مگر دوسرے ونڈے میچ میں بھی محمد آمیر کو کھلایا جائے گا دسوے نور پر یاسل شاہ کو بھی طور ریگولر سپن بولر کے طور پر کھلایا جائے گا گیاروے نور پر محمد آمیر کو کھلایا جائے گا اگر محمد آمیر کو کھلایا جائے گا تو زیادہ امید یہی ہے کہ اس مانشنواری کو دوسرے ونڈے میچ میں موقع دیا جائے گا تو فرین آپ بھی کومن کر کے بتا سکتے ہیں کہ دوسرے ونڈے میچ میں کونسی پلنگ الیون ہونی چاہیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارا چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ